اللہ کے نیک بندوں کو کبھی کوئی کمی نہیں رہی کمی نہیں کمی رہی دیکھئے نا حضرت خاجہ غریب نماز رحمت اللہ علیہ جن کا آٹھ سو گیارمہ ارس ہوا اجمیر میں آٹھ سو گیارمہ مولانا علیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے دعوت و عظیمت اس میں بھی خاجہ غریب نماز رحمت اللہ علیہ کا پورا تفصیل سے حالات لکھے جب وہ یہاں تشریف لائے تھے اس وقت میں مسلمان حکومت نہیں تھی یہاں پہلے وہ تشریف لائے بعد میں اسلامی حکومت ہوئی جب وہ آئے تھے کوئی نہیں تھا یہاں پر لیکن انہوں نے صرف اسلام اور مسلمان کی بات نہیں کری جو بھی ان کے پاس آتا تھا اگر کوئی ہندو بھائی بھی آتا تھا اس کی پوری پوری مدد کرنا انگریزوں کی جب حکومت تھی تو انگریز بھی یہ پریشانت تھے کہ آخر اجمیر میں کونسی طاقت ہے انگریز بھی پریشانت تھے چونکہ ہم تو چلو ہندوستانی لوگ ہیں جانتے ہیں انگریزوں کے لئے تو یہ بالکل نئے تھا کہا یہ کیا بات ہے پرش شریف کے موقع پر اس مرتبہ بھی سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگ پہنچے ہمارے وزیر آزم نے بھی چادر بھیجی وزیر آلہ نے بھی چادر بھیجی چادر بھیجنے کو میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں آج بھی ان کو مان رہے ہیں سب آج بھی سپیشل ٹرینیں چلا رہے ہیں آج بھی ان کے ظاہرین کے لئے کیمپ لگا رہے ہیں اجمیر میں بھی کیمپ لگا رہے ہیں دلی میں بھی کیمپ لگا رہے ہیں انتظام بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کے دو سو چالیس ظاہرین آئے تھے ان کو بھی ویدہ مل گیا حالانکہ ویدہ کسی کو نہیں مل رہا ان کو مل گیا تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آج بھی اللہ والوں کے لئے کمی نہیں ہے کوئی کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کمی نہیں ہے کوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے نیک بندے تھے بہت نیک بندے تھے جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو کوئی کسان لوگ پہنچ گئے ان کے پاس غیر مسلم کسان اور جا کر پہنچے گئے صاحب ہماری زمین ہے فلا فلا اور وہاں پر ایک تحصیل دار ہے مسلمان اس نے ہماری زمین وغیرہ کا معاملہ خراب کر رکھا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اسی وقت اس غیر مسلم فیملی کو لے کے اجمیر سے دلی آئے ایک کسان خاندان جو غیر مسلم خاندان تھا اس نے جا کے ان سے شکایت کری تو دلی آئے جب دلی آئے تو دلی میں حضرت خواجہ قطب صاحب تھے اور شمس الدین التمش یا قطب الدین ایبگ دو بادشاہ تھے تو خواجہ غریب نواز کے آنے سے سب لوگ گھبرا گئے کہ کیوں آئے بھئی آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سے جا کے کہو یہ بیچارے غیر مسلم کسان ہیں پریشان ہیں جو تمہارا وہاں پر افسر لگاوا ہے اس کو ہدایت دو کہ ان کی زمین چھوڑے جو اگر ان کے ساتھ نائنصافی ہے تو وہ نائنصافی نہ کرے بادشاہ سے فرمان جاری کرایا اور اس غیر مسلم کسان کے ساتھ دوبارہ اجمیر گئے تو انہوں نے کبھی بھی ہندو مسلم کا فرق نہیں رکھا اور لنگر بٹھتا رہتا تھا ان کیا لنگر بٹھتا رہتا تھا کھانا کھلایا تیرو یہ نہ دیکھو کوئی مسلم ہے غیر مسلم ہے یہ نہ دیکھو کھانا کھلاو اب اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جن کا کوئی کاروبار نہ ہو بزنس نہ ہو وہ کہاں سے کھانا کھلائیں بھئی کھانے کھلانے کے لیے تو پیسہ چاہیے نا پیسہ کہاں سے آئے گا ان کا کوئی بزنس تو ہے نہیں خاجہ غریب نماز فرماتے تھے جتنا پیسہ چاہیے ہو میرے مسلے کے نیچے اٹھا لو جتنا پیسہ لینا ہے لے لو غریبوں کو کھانا کھلاتے رہو یہ اللہ کا نظام ہے یہ اللہ کا نظام ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف بتائی حضرت عفرم نے مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بتائی تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کا اثر آج بھی ہے ان کا اثر آج بھی ہے ان کا اثر قیامت تک رہے گا لیکن آج کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں تو ہم پر وہ اللہ کا فیض جالی نہیں ہو رہا موسیقی